بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ آج بڑی خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل میں گرفتار سابق کمیشنر راول پنڈی کیپٹن ریٹیرڈ محمود نے وعدہ ماغ گواہ بننے کی دھمکی دے دی ہے اور اس دھمکی نے کئی علاہ دیداروں کے سانس خوش کر دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود جو ہیں وہ ان کے خلاف رنگ روڈ سکینڈل نہیں ہے بلکہ منی ٹرانزیکشن بھی انہوں نے کی ہے وہ کس ملک میں کی ہے کیوں کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید صاحب نے کتنی زمین جو ہے وہ رنگ روڈس کے اندر جو ہے وہ استعمال میں لائی اور ان کو اچھی خاصی ادائگیاں کی گئی اور پھر اس کے علاوہ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ نیب بھی اس میں کود پڑا ہے اور نیب نے بلکل انٹی کرپشن کی جو رپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اب صورتحل تو یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اداروں کا آپس میں جو ہے وہ اتصادم شروع ہو گیا ہے وہ میں آپ کو یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود جو اس وقت گرفتار ہیں اور انٹی کرپشن پنجاب نے ان کو دو روز پہلے گرفتار کیا تھا اور ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا ہے مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود نے تفتیش کے دوران یہ بتایا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ سارے کا سارا ڈیزائن سے چینج کر سکوں لہٰذا اس میں جتنی بھی اتھارٹیز استعمال ہوئی ہیں میں سب کے نام لوں گا مجھے وعدہ ماف گواہ بننے کی اجازت دے جائے لیکن ان کے وعدہ ماف گواہ بننے کی دھمکی کے بعد لہور اور سلام و مباد کے درمیان سبائی اور سینئر وفاقی وزیروں کی دوڑیں لگے ہوئی ہیں تا کہ ان کے وعدہ ماف گواہ بننے کے عمل کو روکا جا سکے اور ناظرین یہاں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود جو ہیں ان کے خلاف یہ رنگ روڈ سکینڈل ہی نہیں ہے ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی سامنے آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ ان کے جو بھائی ہیں نجم مصطفیٰ جو یہاں سے اردن چلے گئے تھے اور اردن جا کے انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی تھی وہاں کی شہریت لے لی تھی اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہوسن سیٹھیوں سے جو پیسہ آیا وہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود نے اس کی جو ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں وہ اردن بھیجی گئی ہیں اور یہ بھی ایک الزام سامنے آ رہا ہے کہ اردن میں نجم مصطفیٰ جو کیپٹن ریٹیرڈ محمود کے بھائی ہیں انہوں نے وہاں پہ پرپرٹی خریدی ہے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کیپٹن ریٹیرڈ محمود جو اس وقت انٹی کرپشن کی تحویل میں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں گا اور بتاؤں گا کہ کس اجلاس میں اس کی اپروول ہوئی تھی اور کیسے اپروول ہوئی تھی سلمان شاہ کا کیا کردار تھا اور وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار کا کیا کردار تھا چنانچہ اس دھمکی کے بعد لاہور اور اسلامباد کے درمیان جو ہے وہ کئی وزراء جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے لیکن ایک اس سے بھی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کی تیرہ سو کنال بینامی جو زمین تھی وہ بھی رنگ روڑ میں جو کوئر کی گئی اس کا بھی سامنے آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کو اس سلسلے میں کافی رگڑا لگ سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ ان کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دونا پڑھیں بلکل اسی طرح جس طرح زلفی بخاری کو معاونی خصوصی کا حدہ چھوڑنا پڑا تھا لیکن دوسری طرح جہاں تک یہ کہنا ہے کہ انٹی کریپشن کی رپورٹ میں سرور خان زلفی بخاری اور دیگر جو زمداران ہیں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کو کلیر کر دیا گیا ہے نیب نے اس کی تردید کر دیا اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر فرانزک تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور ہم یہ وہ سب کچھ کچھا چھٹا سامنے لائیں گے کہ کس کا کیا کردار تھا اور تیرہ ہوسنگ سوسیٹی ہیں جو ہیں ان کا مالکان کو بھی بلا کر ہم پوچھیں گے نیب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ ہم وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان بھی ریکارڈ کریں گے اور ان کو بھی بلا جائے گا کہ جب اس کا ڈیزائن چینج کیا جا رہا تھا جب اس کو طول دیا جا رہا تھا اس کو طویل کیا جا رہا تھا تو آپ نے اس کی اپروول دی تھی لہٰذا دو چھوٹے ملازمین کی قربانی جو ہے وہ نیب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور نیب نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گے اور جو وزیر مشیر جو بھی شامل ہیں سب کے نام سامنے لائے جائیں گے لیکن یہاں میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ ملک کی اگر کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کسی ایک کیس کو لے لے تو پھر دوسری ایجنسی نہیں لے سکتی اب یہ معاملہ چونکہ انٹی کرپشن کے پاس ہے تو پھر نیب اس کی تحقیقات کیسے شروع کرے گی جیسے کہ انٹی کرپشن نے جب کئی ہاؤسنگ سوہیٹی مالکان کو بلایا تو ان کا یہی موقع تھا کہ نیب آرریڈی ہمارے خلاف تحقیقات کر رہا ہے یا ایف آئیے ہمارے خلاف تحقیقات کر رہا ہے لہٰذا انٹی کرپشن حکام کو یہ منڈٹ حاصل نہیں ہے کہ ہم سے وہ تحقیقات کریں اس کے علاوہ یہ بھی ان کا یہ موقع تھا کہ انٹی کرپشن کا منڈٹ صرف رنگ روڈ سکینڈل تک ہے کہ رنگ روڈ کی توالت کیسے ہوئی کس نے منظوری دی اور کون کون سا حالہ عدیدار اس میں شامل تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کیپٹر ریٹائر محمود اس میں وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پھر ان کے ساتھ ساتھ سید سلمان شاہ جو کہ مشیر ہیں پنجاب حکومت کے وہ بھی رگڑے میں آ جائیں گے اور پھر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید جن کی وہاں پہ صرف چند مرلے زمین تھی لیکن انہوں نے بے نامی زمین جو ہے وہ اس میں ارجسٹ کروائی ہے لیکن اب یہ نیو والے اس کو پروف کریں گے تو پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑے گا لیکن چونکہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جس وزیر پہ بھی الزام آئے گا جیسے بابر آوان صاحب پہ الزام آیا تو ان سے استفعہ لے لیا گیا جب وہ کلیر ہوئے تھے دوبارہ ان کو وزیر بنا دیا گیا اسی طرح جناب ظنفی بخاری کو بھی معاون خصوصی کے عدے سے ہٹا دیا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے یا شیخ رشید بزریا راولپنڈی اپنا معاملہ کلیر کروا لیتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں جی ایچ کیو آتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو یہ سہولت مل جائے اور وزیر اعظم جناب عمران خان یہ سہولت ان کو دے دیں لیکن کافی مشکل دکھائی دیتا ہے اور شیخ رشید کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا ہوتی رنگ روڈ سکینڈل میں دکھائی دے رہی ہیں تو ناظرین اب تازہ ترین جو صورتحال ہے جیسے کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ اسی کلے نہیں خراب اتصارے نے جناب جدو ہوئے گا حساب ادو ویخ لانگے آپ یقین مانے کہ جو ہمارے گرفتار کیپٹن ریٹائر محمود ہیں اب ان کا یہی موقف ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس سارے ڈیزائن کو میں تبدیل کر دیتا اور میں یہ سارے کا سارا کچھا چھٹا کھولنا چاہتا ہوں لیکن اب جو ڈی جی انٹی کرپشن جناب گوھر نفیس صاحب جو تحقیقات کر رہے تھے اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیپٹن ریٹائر محمود کو وعدہ معاف گواہ بننے سے روکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی لینڈ کولیکٹر وسیم علی طابر جو گرفتار ہیں ان کے بارے میں بھی بتا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس حلسلے سے کافی اہم انکشافات انہوں نے کیا ہے کہ کون کون سی شکشیات شامل تھی لیکن اٹک سے تلق رکھنے والے ڈی سی جن کو اب وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے علی کمرہنان جو ہیں انہیں بھی پانچ گھنٹے حراست میں رکھا گیا تھا اور بعد ازاں چھوڑ دیا گیا اور کہا جائے جا رہا ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں لہٰذا رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں حکومتی عدداروں کے لیے ہی مشکلات پیدا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اگر انٹی کرپشن کا محکمہ اب کوئی راستہ محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو نیب نے باقی راستے بند کر دیا ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ملوث لوگ دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ اس قانون کا سہارہ لیں گے اور کیا یہ قانون ان کو تحفظ دے گا کہ اگر انٹی کرپشن کے پاس کیس ہے تو نیب اس کی تحقیقات نہیں کر سکتا لیکن چونکہ یہ جنگ جاری ہے دو اداروں کے درمیان انٹی کرپشن اور نیب کے درمیان لہذا گمان غالب یہی ہے کہ نیب اپنی کاروائی کر کے رہے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ